اسلام علیکم ویلکم تو دیس ایترس پتا سیریز دیفائن کر سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ نے جو لاسٹ ویڈیو ہے وہ دیکھی ہوگی اور آپ کو اس چیز میں کوئی بھی کنکیوجن جو ہے وہ نہیں ہوگی تو آج کی ہماری ویڈیو کو ٹاپک ہے اوپریٹر اوورلوڈنگ تو اوپریٹر اوورلوڈنگ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سے اوپریٹر کے بارے میں بات کروں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو کے اندر یہاں جو ہمارے پاس اوپجیکٹو رنڈل پر اوگرامنگ کا پورشن ہے اس سے پہلے کے ہماری سیریز کے پورشن کے اندر ہم نے اوپریٹر کے بارے میں بات کی تھی تو آپ جانتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹائپ کے اوپریٹر ہوتے ہیں لیکن اوورلوڈنگ کے معاملے میں اگر میں بات کروں تو موسٹ ریپورٹنڈ جو اوپریٹر ہیں وہ ہیں اریتمیٹک اوپریٹر اس کی ایک ایک اگزامپل لی جائے تو سم کا اوپریٹر اس کے علاوہ ڈیفرنچ کرنا یعنی سبٹریکشن کرنا اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ملٹیبلیکیشن وغیرہ کی اوپریٹر ہوتے ہیں وہ تمام جو ہیں ہم ان کو اوپریٹر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یونری اوپریٹرس بائینری اوپریٹرس ہنہیں هم اور لوڈ کر سکتے ہیں تو اوپریٹر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اوپریڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی ایک اوپریٹر کو ایدیشنل میننگ دیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب میں کسی بھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے ویریبلز ہے اور یہاں پر لکھی ہیں تو ان کے درمیان مگر میں پلس کا ی Ums کرتا ہوں تو ظاہر سے ب دکھائے نکالے گا اور وہ جو ہے ایک اور پول کے طور پر ہمیں دے دے گا تو یہ تو آپ کے لئے یہ جو ہے ایک definite سی بات ہے کہ یہ کام جو ہے وہ ہوگا لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا کوئی ایڈیشنل میننگ ہو یہ سم جو ہے یہ سم کرنے کے علاوہ بھی کوئی اور کام کرے تو اس چیز کو ہم اوور لوڈن کے ذریعے سے کر سکتے ہیں لیکن اس کا جو سب سے بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہے یعنی دو نمبرز ہیں دو ویریبلز ہیں سمپل ویریبلز ان کے اندر ایڈیشن کرنی ہے تو وہ تو میں آسانی سے پرفارم کر سکتا ہوں لیکن اگر میرے پاس کوئی یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہو اور میں اس کے اندر موجود جو ویریبلز ہیں یا جو اس کے اندر میں نے ویریبلز ڈیفائنڈ کی ہیں ان کی ویلیوز کو سم کرنا چاہو تو وہ کام جو ہے وہ میں یہاں سے نہیں کر سکتا اب یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کون بھی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر موجود جو بھی ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز کو میں سم کر سکوں ان کلاسز کے نام کے درمیان میں اس سمبل کو یوز کر کے تو وہ کام جو ہے وہ میں بغیر اوورلوڈنگ کے پرفارم نہیں کر سکتا اگر اب بھی بھی آپ کو کوئی کنفیجن ہے تو جیسے جیسے ہم کام آگے کریں گے تو آپ کی تمام کنفیجن جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گی تو ایک پرتبہ پھر اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر میں اوبجیکٹ جو ہمارے پاس ایک اوبجیکٹ ہے کسی بھی کلاس کا اوبجیکٹ اگر میں اوبجیکٹ کے درمیان میں سم کروانا چاہتا ہوں کہ ان کے جو بھی اس کے اندر ویریبلز بغیرہ میں نے یوز کی ہیں تو ان اوبجیکٹ کے نام کے درمیان وہ سمبل لگا کر میں اس کے اندر موجود ویریبلز کی ویلیوز کو سم کرنا چاہتا ہوں یوزر ڈیٹا ٹائپ کے اوپر اس آپریشن کو پرفارم کروانا چاہتا ہوں تو یہ کام بغیر اوور لوڈنگ کے میں نہیں کر سکتا تو اوور لوڈ کر کے ایک آپریٹر کو میں ان یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپس کے درمیان میں کوئی بھی فنکشن جو ہے اسے کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ضروری نہیں ہے کہ میں اس کے درمیان جو اگر میں نے سم یہاں پر سم کا آپریٹر لکھا ہے تو اوور لوڈنگ کا مطلب یہی ہوگا کہ ان کے درمیان میں سم ہی جو ہے وہ پرفارم کرواؤں گا اس کے اندر جو ہے وہ انزرٹ کر سکتا ہوں تو وہ جو بھی میں یہاں وہاں پر لکھوں گا وہ کام جو ہے وہ ان درمیان انہیں یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپس کے درمیان جو ہے وہ میں کروا سکتا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز میں کوئی انفیجن جو ہے وہ باقی نہیں رہے گی تو اب بات کرتے ہیں آور لوڈنگ کی کہ ہم آپریٹر کی آور لوڈنگ کس طرح سے کریں گے تو آور لوڈنگ جو ہے وہ بیسیکلی ایک آپریٹر وہ ایڈیشنل میننگ دینے کا نام ہے تو اس کا سینٹیکس کیا ہوگا کہ ہمیں سمپلی کرنا کیا ہے کہ ایک نیا ہمارے پاس جو ہے ایک سپیشل میمبر فنکشن ہمیں اس کلاس کے در دیفائن کرنا پڑے گا تو وہ میمبر فنکشن کیا کرے گا وہ بتائے گا کہ اس آپریٹر کا ایڈیشنل میننگ کیا ہے یہ اپنے ایک سپیسیفک جو کس طرح سے کرے گا اور اس پروسس کو ہم کہیں گے اوور لوڈنگ اوف اینڈ اوپریٹر تو اب اس کے سینٹیکس کی بات کرتے ہیں تو سینٹیکس کچھ اس طرح سے ہوگا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی بھی ایک فنکشن کو ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلے اس کی ڈیٹرن ٹائپ کو لکھا جاتا ہے تو اسی طرح سے کیونکہ ہمیں یہ ایک فنکشن ہی یہاں پر ڈیفائن کرنا ہے تو اس کی سب سے پہلے ایک ڈیٹرن ٹائپ ہوگی اس کے بعد کیونکہ ہمیں اوپریٹرز کو اوور لوڈ کرنا ہے تو یہاں پر اوپریٹر کا کیورڈ آئے گا ایس ایس یہاں پر ہمیں اوپریٹر جو ہے وہ لکھنا پڑے گا یہ ایک کیورڈ لکھنا پڑے گا اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس اوپریٹر کا سیمبل لکھنا پڑے گا یعنی جس بھی اوپریٹر کو میں اوور لوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا سیمبل یہاں پر یہاں او پی کی جگہ پر وہ سیمبل آئے گا پھر جس طرح سے ایک نارمل فنکشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اسی طرح سے کرلی بیرسز کے اندر جو ہے ہمیں اس فنکشن کی باڈی لکھنی پڑے گی کہ ہمارا اوور لوڈنگ جو ہے وہ کس طرح سے پرفارم ہو رہی ہے تو امید ہے کہ آپ کو اس کا جو سینٹیکس ہے وہ سمجھ آ جکا ہوگا اب اس کی ایک ایک اگزامپل کی بات کریں تو اس کو مزید میں ایکسپلین گے یہاں سے نہیں کروں گا جب میں آگے جاتا ہوں تو پھر وہاں پر جا گئے اس چیز کو ایکسپلین کریں گے لیکن اس کے ایک جو اووریو کے لیے ایک اگزامپل میں نے یہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ پہلے یہاں پر آئے گی وائیڈ ایک ریٹرن ٹائپ اس کے بعد اوپریٹر کا سمبل اب اس کے بعد یہاں پر اوپریٹر آئے گا جس اوپریٹر کو میں اوور لوڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس اگزامپل کے اندر میں نے انکریمنٹ اوپریٹر کو اوور لوڈ کیا ہے تو اس کے بعد جیسے ہم کسی نارمل فنکشن کو لکھتے ہیں اگر یہاں پر پیرامیٹرز وغیرہ آپ بھی سکتے ہیں وہ اس کے بعد میں بات کریں گے لیکن ایک نارمل ہمارے پاس سینیریو جو ہوتا ہے اس کی بات کریں تو یہاں پر کرنی بیسس کے اندر اس فنکشن جو بھی ہمارا فنکشن ہوگا اس کی پوڈی لکھی جائے گی کہ یہ اوپریٹر جو ہے وہ اوور لوڈ ہونے کے بعد کون سی فنکشنالیٹی کو پرفارم کرے گا تو انکریمنٹ اوپریٹر کو اگر ہم ایک نارمل ویریبل کے اوپر یوز کریں تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی ویلیو کو ایک سے انکریمنٹ کر دیتا ہے اس کے اندر جو بھی ویلیوز ہوتی ہیں ان کے اندر پلاس کا ایڈیشن جو ہے وہ پرفارم کر دیتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ چکے ہوگی کہ ہم کس طرح کا سینٹرز جو وہ وہاں پر یوز کریں گے اب اس کی جو اگزامپلز ہیں ان کے ذریعے سے ہم سمجھیں گے کہ یہ کام ہمیں کس طرح سے پرفارم کرنا ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اوورلوڈنگ یونری اوپریٹرز تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اوپریٹرز ڈیفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو اس ہر ٹائپ کو تو میں جسکس نہیں کر سکتا لیکن جو موسٹ اپورٹن ٹائپ ہیں جو سب سے زیادہ ہمیں یوز کرنا پڑے گی ان کے بارے میں ہمیں بات کرنی ہے تو سب سے پہلے میں یونری اوپریٹرز کے بارے میں بات کروں گا کہ ہم ان کو کس طرح سے اوورلوڈ کر سکتے ہیں تو یونری کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا اوپریٹر جو کہ صرف ایک اوپریٹر کے اوپر کام کرتا ہے یعنی اس کے اوپر جو ہے ہمیں اگر میں یہاں پر آپ کو دکھاتا ہوں میں دوبارہ سے تو یہاں پر ہمارے پاس جو پلاس ہے یہ ایک بائنری اوپریٹر ہے اگر میں یہاں پر ایک اور اس کے بعد سمپلی پلاس لکھ دیتا ہوں تو اس کا کوئی بھی مطلب نہیں ہے اس کو شاہیے کہ اس کے اندر اس کے اردگرد جو ہے وہ دو ویریبلز ہی یوز کیے جائیں تو اس کے بعد یہ اپنا کوئی بھی جو ریزلٹ ہے وہ ہمیں پروائیڈ کرے گا تو یہ ہو گیا ایک بائنری اوپریٹر تو اگر میں یہاں پر یونری اوپریٹر کی بات کروں تو ایک ایسا اوپریٹر جو کسی ایک اوپرینڈ کے اوپر یعنی کسی ایک ویلیو کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے اسے ہم یونری اوپریٹر کہتے ہیں تو یہاں پر ڈیفرنٹ اگزامپلز دی گئی ہیں اس کے علاوہ یہ جو تمام اوپریٹر ہیں یہ یونری اوپریٹر ہیں اور ان کو ہم اوپرلوڈ کر سکتے ہیں اپنے اس سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے جس کے بارے میں میں نے بہتے آپ سے بات کی تھی تو امید ہے کہ آپ کو اس چیز کے سمجھ آ چکے ہوگی ایک بار پھر سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اوپرلوڈنگ کا مقصد یہ ہے جو بنیادی مقصد ہے کہ میں اپنی یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپز کے اوپر ان اوپریشنز کو پرفارم کروانا چاہتا ہوں جو کہ ایک نورمل سینریو کے اندر ہمارے جو اوپریٹرز ہیں وہ پرفارم کرتے ہیں نورمل ویریبلز کے اوپر تو اب اس کی ایک ایگزامپل کی بات کرتے ہیں تو اس کا سو بجنے کے لیے ہمارے پاس ایک اس طرح کا پروگرام ہے جس کے اندر ہم اوورلوڈ کریں گے ہمارے انکریمنٹ اوپریٹر کو تو آپ جانتے ہیں کہ اگر میں سمپل ایک ویریبل کے اوپر اس کا انکریمنٹ کروں گا تو اس کے اندر تو ہم میں جیفنیٹ سی بات ہے کہ وہ اس کے ویلیوز کو ایک سے انکریمنٹ کر دے گا لیکن اگر یہی کام میں کسی یوزر ڈیفائن ڈیٹر ٹائپ کے اوپر کروانا چاہتا ہوں تو اس کو میں ایسے نہیں کرا سکتا اس کے لیے مجھے ایک اوورلوڈنگ جو ہے وہ پرفارم کرنا پڑے گی تو جو اس کے لیے صندوقہ آپ کو کرواؤاؤں گا یہاں پر ایک نوڈ ڈکھا ہوئا ہے کہ وہ جو دیفولٹ ہمارے پاساساسس ہے اس طرح سے تو یہ والا جو سینتیکس ہے اگر ہم یونری اوپریٹرز کی بات کریں تو یہ پری فکس جو ہمارے پاساسس тоی ہیں پری فکس اوپریٹرز یہ ان کے لیے ویلٹ ہوتا ہے دوسرے ہمارے جو پوسٹ فکس اوپریٹرز ہیں یعنی اس ویریول کے بعد اگر میں پلاس پلاس کو لگا رہتا ہوں تو اس قسم کے مارے پاس جو پوسٹ فکس انکریمنٹ اوپ ریٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ کام نہیں کرے گا اس کے لیے ہمیں ایک سپیشل سینٹیکس جو ہے اسے پالو کرنا پڑے گا تو فیلحال ہماری اس اگزامپل کے اوپر چلتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ہماری تھرٹی سیونٹھ فیڈیو ہے تو میں یہاں پر انڈیکس تھرٹی سیونٹھ نام سجھ جو ہے یہاں پر ایک فائل بناؤں گا اور بوائلر پلیٹ کو لگا کر اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ ایک اس طرح کی کلاس پر آنی ہے کہ جس کے اندر میں دو کچھ اس کے اوبجیکٹس ہوں اور ان کے اندر جو ہے وہ آور لوڈنگ کو پرفارم کر سکوں تو میں یہاں پر کاؤنٹ نام کی ایک جو ہے وہ کلاس دیفائن کرتا ہوں اس کے بعد سیمی کولنگ کا لگانا لازمی ہے یہ ہی غلطی ہے جو ہے وہ عام طور پر ہم کرتے ہیں جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہے زیادہ میٹر نہیں کرتی اگر آپ کو اس کے اندر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو وہ فوری طور پر جو ہے آپ انٹرنیٹ پر براؤنز کر سکتے ہیں اگر کوئی بھی یہاں پر فرض کرے کہ میں یہاں پر یہاں سیمی کولن نہیں لگاتا تو جب ایرر آئے گا تو مجھے وہ بھی پتا چل جائے گا اگر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکسپیکٹڈ آ سیمی کولن تو یہاں سے بھی آپ اس کے ایرر کو ریزول کر سکتے ہیں تو اب کیا ہوگا کہ میں نے اس کلاس کے اندر کچھ ویریبلز جائے اسے ہمیں ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں تو میں یہاں پر صرف ایک ویریبلز ڈیفائن کروں گا انٹ اینڈ اینڈ ایس ایکوال ٹو زیرو اگر سی بات ہے کہ جب میں انکریمنٹ کرنا ہے تو مجھے یہ جو ہمارے پاس ویریبلز ہیں انکریمنٹ کرنا ہے تو مجھے کوئی ایک ویریبلز یہاں پر ضرور ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ جب میں انکریمنٹ کروں اس کی جو ہمارے پاس اوبجیکٹس بنیں گے ان کے اندر تو وہ جو کانا وہ ان ویریبلز کے اوپر پر فارم کیا جائے گا کیونکہ یہ جو کاؤنٹ ہے یہ بزاتے خود ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ ہے اس کو میں ایزر ڈیٹا ٹائپ یوز کر سکتا ہوں تو اب کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو کاؤنٹ ہے میں ایسا کرتا ہوں کہ یہاں پر ایک کانسٹرکٹر بھی ریفائنڈ کرتے ہیں تاکہ ہم ایک جرنل جو ہمارے پاس سسٹیمیٹک کام ہوتا ہے اسے ہم فالو کر سکیں تو یہاں پر میں ایک کاؤنٹ نام سے جو ہے وہ ایک کانسٹرکٹر بناتا ہوں یہ ایک جو کانسٹرکٹر کیا کرے گا کہ ہماری ان کی ویلیو کو میشلائز کر دے گا سیڈو سے تاکہ اس کا جو ایک پروپر ہمارے پاس میتھڈ ہوتا ہے اس فارم کو کرنے کا ہم اس کو فالو کر سکیں تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ چونکہ میں بلحال اس چیز کی بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر میرے پاس کوئی بھی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے ہمیں اس ٹائپ کا ایک اوور لوڈڈ فنکشن جو ہے وہ کریئیٹ کروں گا تو اس صورت میں مجھے یہاں پر وائل لکھنا اور اس کے بعد اوپریٹر کا سیمبل یوز کر کے چونکہ مجھے اب جو ہے وہ انکریمنٹ اوپریٹر کو اوور لوڈ کرنا ہے تو سمپلی وہی سینٹیکس جو میں نے وہاں پر آپ کو ڈیفائن کر کے دکھایا تھا مجھے اس سینٹیکس کو یہاں پر فالو کرنا پڑے گا تو اب مجھے کرنا کیا ہے کہ جب میں پلاس پلاس کروں گا یعنی اس کے اندر انکریمنٹ کروں گا تو ہونا یہ چاہیے کہ ہمارے پاس یہ جو کاؤنٹ ہے اس کے اندر کون کون سے ڈیٹا میمبرز ہیں کا انکریمنٹ کر دیا جائے تو یہ تو ایک نارمل سی بات ہوگی میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں کہ n is equal to n پلاس ون تو اس طرح سے میں اسے ڈیفائن کروں گا کہ جیسے ہی میں اس کا کوئی اوپجیکٹ بناتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اندر انکریمنٹ کروں گا تو میں اس کی ویلیو کو یہاں سے انکریمنٹ کر سکتا ہوں تو زیادہ سے بات ہے کہ میرا مقصد یہی ہے کہ میں اس کے اندر موجود جو ویریبلز ہیں ان کی ویلیوز کو ہی انکریمنٹ کروں گا تو یہاں پر آپ کو سپیس دینی ہے اگر یہاں پر میں دوبارہ سے فارمنٹ کروں تو یہاں آپ سے سپیس ہٹ رہی ہے تو یہ چیز جو ہے کوئی بھی پرابلم نہیں دے گی تو اب مجھے کیا کرنا ہے کہ اس کی امیلیمنٹیشن دیکھتے ہیں تو سمپل ہمارے کام جو تھا وہ ہو چکا ہے کہ مجھے یہاں پر وائٹ میں نے ایک ریٹرن ٹائپ لکھی اور ایک اپنا جو فانکشن تھا اسے ریفائن کر دیا اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے اگر یہاں پر وائٹ لکھا ہے تو مجھے یہاں پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ریٹرن نہیں کی جائے گی اس کے علاوہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ یہاں پر کوئی سی آؤٹ سٹیٹمنٹ لکھ دوں یا کچھ اس طرح سے لیکن وہ چیز جو ہے وہ ایک الوجیکل سی چیز ہو جائے گی کہ وہ ہمارے مقصد سے ہٹ جائے گی تو وہ کام جو ہے وہ میں نہیں کروں گا اس طرح کے ایکسپیرمنٹ جو ہے وہ آپ خود سے پرفارم کر سکتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہے کہ میں نے ایک ڈیٹر ٹائپ جو ہے ہمارے پاس ایک کاؤنٹ نام کی کلاس کا ایک اوبجیکل جو ہے وہ کریئٹ کر دیا تو اگر آپ اس کو ایک اس کو ایک اور نظریہ سے دیکھیں تو یہ ہوگی ایک ڈیٹر ٹائپ اور یہ ہو گیا اس کا ویریبل تو کچھ اس طرح سے بھی آپ اسے کنسٹر کر سکتے ہیں اب مجھے کیا کرنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو ان کی ویلیوز ہیں اس کاؤنٹ کے اندر اس کے اوبجیکل کے اندر تو جیسے ہی میں نے اس کا اوبجیکل بنایا تو ظاہر سے بات ہے کہ اس کا کنسٹرکٹر رن ہوا اور اس نے ان کی ویلیوز کو زیرو سے انیشلائز کر دیا لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس سی ون کے ساتھ انکریمنٹ اوپریٹر کو یوز کر کے یہاں پر اس ویلیو کو ایک سے انکریمنٹ کر دوں تو اسی کے لیے میں نے یہاں پر اس فنکشن کو لکھاتا تو اب میں یہاں پر یہ کام کر سکتا ہوں کہ میں سی ون پلاس پلاس اگر یہاں پر کروں گا یہ ہو گیا ہمارے پاس پلاس پلاس نہیں مجھے یہاں پر یہاں پر پلاس پلاس یہاں پر لکھنا پڑے گا کیونکہ جب میں نے اس فنکشن کو یہاں پر ڈیفائن کیا ہے تو یہ ہے پریفکس انکریمنٹ اوپریٹر کے لیے یہ جو ہے ہمارے پاس انکریمنٹ کے بعد جو بھی ویڈیو آئی ہے اسے میں یہاں پر ڈسپلے کروا سکتا ہوں تو میں یہاں پر وائٹ ڈسپلے نام سے بھی ایک فنکشن جو ہے وہ create کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جو ہماری ان کی ویڈیو ہے وہ انکریمنٹ ہوئی بھی ہے یا یہ بات ہے جو ہے یہ صرف باتیں ہیں ایسی اس کے اندر کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں تو مجھے یہاں پر اس چیز کو آپ کو دکھانے کے لیے ڈسپلے نام کا جو فنکشن ہے اسے یہاں پر کال کرنا پڑے گا کہ میں نے جیسے ہی اس کے اندر انکریمنٹ کیا تو اس کے اندر جو ویڈیو تھی وہ ہمیں آؤٹپوٹ کروائی جائے گی کہ وہ ویڈیو جو ہے وہ ایک سے انکریمنٹ ہو کے ان کی ویڈیو ون ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کام ہم نے کس طرح سے پرفارم کیا اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں سے اس فنکشن کو کمنٹ آؤٹ کر دوں تو ہوگا یہ کہ اگر میں یہاں سے سے کمنٹ آؤٹ کروں گا تو یہ کام جو ہے میں یہاں پر پرفارم نہیں کر سکتا تو یہی اصل میں مقصد تھا ہمارے اس فنکشن کو ڈیفائن کرنے کا کہ میں سمپلی بغیر کسی فنکشن کو اور یہاں پر کسی اپریٹر کو اوورلوڈ کیے اس چیز کے اندر انکریمنٹ نہیں کر سکتا تھا وہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایرے جو ہیں وہ آ چکے لیکن اسے میں رم کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اپریٹر ٹائپ ہے وہ کاؤنٹ ہے یہ ایک اوبجیکٹ روئیٹی پروگرامنگ سے لکھی گئی ایک یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹر ٹائپ ہے اس وجہ سے یہاں پر میں اس چیز کو پرپارم نہیں کر سکتا تو اس چیز کو میں یہی سے دوبارہ پر سے انکومنٹ کر دیتا ہوں کہ اگر میں اس طرح سے فنکشن ڈیفائن کرتا ہوں تو میں ہمارے ایک اوبجیکٹ کی جو ویلیوز ہیں ان کو بھی ایک سے انکریمنٹ کر سکتا ہوں تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیز جو ہے وہ اچھے سے سمجھ آ چکے ہوگی اس کے اوپر ڈیفرنٹ ایکسپیرمنٹ وہ آپ خود سے کر سکتے ہیں مختلف کام اس کے اوپر کر کے دیکھیں تو اس سے آپ کی چیزیں جو ہے وہ ایکسپیرور کر سکیں گے آپ اور آپ کا جو ایکسپیرنس ہے وہ بڑھتا جائے گا اب آپ کی لئے جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جس طرح سے میں نے انکریمنٹ آپ کو آپ کو جو ہے اوورلوڈ امید ہے کہ آپ پرفارم کر سکیں گے تو اب بات کرتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی میں کسی بھی ایک نورمر ویریبل کی بات کروں تو اس کے اندر جو ویلیو تھی وہ میں ریٹرن کروا سکتا تھا کہ یہاں پر کسی ایک دوسرے ویریبل کے اندر اس سینٹیکس کو فالو کرتے ہوئے میں اس کی ویلیو کو سٹور کروا سکتا تھا کہ اگر میں ایک کے اندر انکریمنٹ کیا یہاں پر فیلال میں پریفکس انکریمنٹ آپریٹر کی بات کر رہا ہوں تو اگر میں اس کے اندر ایک انکریمنٹ کر دیا تو اس کی ویلیو کو میں بی کی ویلیو جو بھی ہمارے پاس ویریبل ہے اس کے اندر سٹور کروا سکتا تھا تو یہ کام اگر میں چاہتا ہوں کہ میری جو اوبجیکٹ ریٹری پرگرامی کے تحت میں نے کلاس کے اندر جو میں نے یہاں پر لکھا تھا یہ فنکشن ہمارا تو اس کے اندر کوئی ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کی جائے تو یہ کام کرنے کے لئے بھی مجھے اس سپریر ہمارے جو فنکشن ہے اسے کچھ اس طرح سے کرنا پڑے گا اس طرح سے موڈفائی کرنا پڑے گا کہ ہماری جو ویلیو ہے وہ ریٹرن کی جائے تو اگر میں یہاں پر آپ کو ایک ایک اگزامپل یہاں پر دکھاتا ہوں کہ میں C1 کے علاوہ C2 نام سے جو ہے وہ ایک نیا اوجگ میں نے یہاں پر بنا دیا اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں C2 کے اندر جو ہے اس کی کوئی بھی ویلیو جو یہاں پر ریٹرن ہو رہی تھی اگر فیلال تو میں نے اس طرح سے اس کو نہیں دیفائن کیا کہ میں اس کے اندر کوئی بھی ویلیو ریٹرن کروا سکوں تو اگر میں یہاں پر اس کے اندر اسے سٹور کروانا چاہوں گا اس کی ریٹرن ویلیو کو تو وہ کام جو ہے وہ میں یہاں پر پر فارم نہیں کر سکوں گا تو اس چیز کو کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارے آپریٹر جو فنکشن تھا اسے کچھ اس طرح سے موڈیفائی کرنا پڑے گا کہ ہمارے جو فنکشن وہ کوئی ایک ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کروائے تو وہ میں کیسے کہوں گا کہ یہاں سے اس کی فنکشن کو پہلے میں یہاں سے کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں یا پہلے اسے یہاں سے کوپی کرتے ہیں اور پھر اس فنکشن کو کمنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس فنکشن کو کوئی ویلیو ریٹرن کروانے کے لیے یہاں پر مجھے ایک ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ لکھنی پڑے گی اب کیا ہوگا کہ جیسے ہمارا یہ فنکشن جو ہے وہ کام کرے گا تو وہ انٹیجر ٹائپ کی ایک ویلیو جو ہے اسے ریٹرن کرے گا تو اس کے لیے مجھے ریٹرن کی سٹیٹمنٹ میں بھی لکھنی پڑے گی ریٹرن تو جو ہمارے پاس جو ان کی ویلیو ہوگی وہ ریٹرن کر دی جائے گی اب اس صورت میں میں یہ کام جو میں نے پہلے کیا تھا وہ میں اب کر سکتا ہوں تو یہاں پر اس کے انکریمنٹ کے بعد میں نے اس کو سٹور کرنے کے لیے کوئی ایک یہاں پر ویریبل جو ہے وہ میں یہاں پر یوز کر سکتا ہوں تو مجھے کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پر چونکہ میں انٹیجر ٹائپ کا ایک ریٹرن کروا رہا ہوں تو میں یہاں پر بی نام سے ایک ویریبل بنا کے بی اس یکر ٹو لکھ کے اس کے اندر کوئی بھی جو ہماری ریٹرنڈ ویلیو ہے اسے سٹور کروا سکتا ہوں اب اسے یہاں پر اگر میں سی آؤٹ کر کے آپ کو بی کی ویلیو جو ہے وہ دکھاؤں تو اس کو دوبارہ پھر سے میں یہاں سے آپ کو رن کر کے دکھا تھا ہوں کہ جیسے کہ جو بی لیو ہے وہ ریٹرن ہوگی اس کے بعد بی کے اندر سٹور کروا ہی جائے گی تو میں بی کی ویلیو کو یہاں سے دسپلے کر سکتا ہوں وہ میں کاؤنٹ رکھوں یعنی اس کلاس کی ڈیٹرنڈ یعنی اگر میں یہاں پر اس کو ریٹرن کروا کے سی آؤٹ سی ٹو کے اندر سٹور کروانا چاہتا تو اس کے لئے مجھے یہ کرنا پڑتا کہ یہاں پر کاؤنٹ جو ہے وہ ریٹرن ٹائپ لکھنی پڑتی تاکہ سیم ریٹرن ٹائپس ہو تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی ویلیو بی کے اندر یا سی ٹو کے اندر جو ہے وہ میں سٹور کروا سکتا تھا تو امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ کام میں نے کس طرح سے کیا کہ اس کے اندر میں نے ایک نیا فنکشن جو ہے وہ یہاں پر لکھا جو ایک ویلیو جو ہے وہ ریٹرن کروا رہا تھا تو اس ویلیو کو جب میں نے یہاں پر یہ فنکشن رن ہوا تو یہاں جب میں نے اس کے اندر انکریمنٹ کیا تو یہاں پر ریٹرن کرنے کے بعد یہ فنکشن کے کام کرنے کے بعد ایک ویلیو جو ہے وہ ریٹرن ہوئی جسے میں بی کے اندر سٹور کروا رہا ہوں جو کہ سیم یعنی انٹیجر ڈیٹرائب سے ہی بلونگ کرتا ہے تو اس کو بعد میں میں آپ کو آؤٹپوٹ کر کے دکھا سکتا ہوں تو امید ہے کہ آپ اسی اس کو سمجھ چکے ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ کومنٹس کے اندر جو ہے وہ پوسٹ کریں اور میں آپ کی تمام جو سوال آتا ہے اس کا جواب ضرور دوں گا تو اب ہمارے پاس جو ایک اگزامپل ہے میں نے یہ کام جو ہے وہ آپ کو کر کے دکھا دیا ہے امید ہے کہ یہ دوبارہ سے اس کو سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے تو اس اگزامپل کو میں نے ابھی آپ کو کر کے دکھایا تو آپ کے لئے جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اسی پروگرام کو جو آپ کو میں نے پہلے ٹاسک دیا تھا اس پروگرام کو آپ کو دوبارہ سے موڈیفائی کرنا ہے اور ڈیکریمنٹ اوپریٹر کے لئے ہی ہمارے پاس ایک ریٹرن ٹائپ جو ہے اس کو ہمارے دیفائن کر کے ہمیں ایک نیا پروگرام جو ہے وہ لکھ رہا ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو پرفارم کریں گے اور کمنٹ سیکشن کے در اسے پوسٹ بھی کریں گے بات کرتے ہیں اوبر لوڈنگ پوسٹ فکس انگریمنٹ اوپریٹر تو اب تک میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے میں نے ایک نورمل فنکشن یہاں پر اوبر لوڈنگ کے لئے لکھا تو وہ صرف اس صورت میں کام کرے گا جب میں ہمارے پریفکس انگریمنٹ اوپریٹر کو یوز کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسا بھی دہ سکتا ہے کہ میں پوسٹ فکس انگریمنٹ اوپریٹر کو اوبر لوڈ کرنا چاہوں تو اس کے لئے مجھے ایک سپیشل سینٹیکس ہے وہ فالو کرنا پڑے گا اس کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں سمپلی جو نورمل ایک فنکشن کے لئے سینٹیکس کا سمپلی اسی کو یہاں پر لکھنا ہے اور بریکٹ کے اندر انٹ ہمارے پاس کی ورڈ ہوتا ہے ہمیں انٹ کو یہاں پر کہ میں نے یہاں پر فی لال جو میں لکھا تھا یہاں پر فنکشن وہ تھا پری فکس انگریمنٹ اوپریٹر کے لئے لیکن اگر میں یہاں پر پلس پلس کو پوس فکس انگریمنٹ اوپریٹر یہاں پر لکھوں گا تو مجھے ایرر جو دکھائے جاگا کیونکہ کوئی بھی ریٹرن ٹائپ کے ذریعے بغیر کوئی ریٹرن کی کوئی ویلیو کس طرح سی چیز کو اوور لوڈ کر سکتا ہوں تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں یہاں دوبارہ پھر سے ایک مرتبہ کمنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں اور اس ٹیٹمنٹ کو بھی کمنٹ کرتے ہیں تاکہ یہ ریٹرن فنکشن یہ یہاں سی ریز ہو جائے تو اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ سمپلی یہاں پر انٹ کا کی کمنٹ کو یہاں پر لکھ سکتے کہ اس چیز کو میں نے ایڈٹ کیا تو اس کے بعد میں پھر سمپلی ایسے لکھا تو اس صورت میں صرف ایک پھر ایک پھر اس یہاں پر یوز کر سکتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے کہ سمپلی ایررر کو لکھا تو مجھے کوئی نہیں دکھا گیا تو اس کو دوبارہ پھر سے میں رن کر دکھاتا ہوں یہ چیز جو ہے اس صورت میں کام آتی ہے کہ پہلے اس کے میں دیکھ جب میرا ویلیو ریٹرن کرا تھا اب میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس جو کوئی بھی ویلیو ریٹرن نہیں کر رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ویلیو آ چکی ہے ایک کی ویلیو ہو چکی ہے تو یہ چیز جو فرق ہے میں پہلے آپ میں تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ ہم کس طرح سے کن سینریو میں دیکھ سکتے ہیں اس کا پوسٹ فکس اور پری فکس انکریمنٹ آپ رہی لیکن اگر نارمل سینریو سینریو اندر ہوں رہا تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے ایک فنکشن لکھوں کہ جو کوئی چیز جیو ری ٹرن کر رہا ہے تو یہاں پر میں کسی کوئی یہاں کمنٹ آؤٹ کرتا ہوں اور اب مجھے کیا کرنا ہوگا کہ مجھے یہاں پر ہماری کلاس کا نام ہے اس کے بات انک کا جو سیمپل ہے اسے یوز کرنا پڑے گا تو اس وقت میں ایسا کر سکتا ہوں کہ یہاں پر میں کوئی ویلیو جیو ریٹرن بھی کروارہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اسے اوبرلوڈ بھی کروا سکتا ہوں تو یہ خود با خود سے ریزولوی ہو جائے گا چونکہ میں نے آپ کو اس کے بارے پہلے بھی بتایا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ایرر خود خود سے ریزولو ہو چکا ہے تو یہاں پر two many parameters for this operator function جو وہ شروع کر رہا ہے تو مجھے خیال ہے کہ یہاں پر کاؤنٹ کو ہٹا دوں تو بھی ہمارا کام ہو جانا چاہیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو error تھا وہ dissolve ہو چکے لیکن چونکہ میں نے یہاں پر کسی ایک function کو ہی define کر سکتا ہوں تو مجھے اس وائلہ function تھا اسے comment out کرنا پڑے گا تاکہ میں return value وائلیو وائلہ جو function ہے اسے overload کر سکتا ہوں کہ میں نے ایک اس طرح کا function لکھ دیا جو کہ post fix increment operator کے لئے ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر post fix لکھنا پڑے گا post fix تو کیونکہ میں نے یہاں پر interview کے لئے convert ہو چکا ہے تو یہ چیز میں یہاں کومنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے کافی کر لیتا ہوں اس کو اٹھ آجتا ہوں کیونکہ مجھے جو code آپ دینا ہوتا ہے تو یہ code آکہ سمجھ بھی آجائے جب آپ کو اس کی ضرورت بارت اس کے لئے میں اس کو ساتھ ساتھ ایڈیٹ کرتا جاؤ جگہ یعنی یہاں پر پوسٹ فکس انکریمنٹ اپریٹرز یوز کروں گا تو اب میرا فنکشن ہے وہ ایک ویلیو ریٹرن بھی کرے گا اور اس کے وجہ سے آپ بی کی ویلیو دیسپلی کی ہوئی دیکھ سکتے ہیں تو ہماری بی کی ویلیو وہ بھی ہمیں تو ہی دکھا رہا کیونکہ سی ویلیو ریٹرن ہوئی تھی بی کے اندر سٹور کی گئی اس کے بعد میں نے بی کی ویلیو کو یہاں سے دیسپلی کر دیا تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ہم اس طرح سے ایک دنوروال فنکشن کو اس طرح سے سیمپل سی آپریٹر کو اوور لوڈ کر سکتے ہیں کا جواب امید ہے کہ آپ تمام تاسک کر کمنٹ سیکشن کے در پوسٹ کریں گے تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ کون کون میرے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں ایک کمیونٹی کی طرح انٹریکٹ کیا کریں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ ہم کس طرح تو اگر آپ نے ابھی بھی اس ویڈیو کو لنک پہ آپ کو نہیں ملا تو میں اس کا لنک پروائیڈ کر دوں گا آپ شروع سے دیکھیں تاکہ آپ کے سی پلس پلس کے تمام کلیئر ہو سکیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک تی دیئے اللہ حافظ ملتے ہیں